اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ڈراما اسٹریل اے دل تو بتا کہ نیکسٹ آنیول اپیسوڈ اور لاسٹ اپیسوڈ کا شور سے ریویو دوں گی ناظرین آگے آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ طیبہ کی اتنی کوچشوں کے باوجود بھی آخر کار ازان منع ہی لیتا ہے اپنی ماں کو کہ وہ اکسا کو اس گھر کی بہو بنائیں اب ازان اور اس کا باپ جا رہے ہیں کہ جا کر منگنی کر لی جائے کہ وہاں پر ازان کی ماں کھڑی ہے اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھ سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے نہ ہی مجھے کسی نے ساتھ چلنے کو کہا ہے یہ سنگر ازان ہنسنے لگ جاتا ہے اور اپنی ماں کو آکے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے بغیر میری ساری خوشیاں دھوری ہیں ماں چلیں ساتھ اب اس کی ماں بھی جاتی ہے اور اکسا کو انگوٹھی پینا دی جاتی ہے اکسا بہت زیادہ خوش ہے کہ ابھی رات ہی ہوتی ہے کہ توفانی بارش شروع ہو جاتی ہے اب اکسا کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے باہر کوئی ہے اکسا بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے گیٹ کے پاس تو گیٹ میں سے احمد داخل ہو رہا ہے احمد کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے احمد ہاتھ پکڑتا ہے اکسا کا اور کہتا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے یہی ملوگی اور اکسا حیرت سے احمد کی طرف دیکھ رہی ہے وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے کہ جیسے یہ سچ ناؤ وہ بھاگتی ہوئی جاری ہے بی جان بی جان کو آوازے دے رہی ہے بی جان بھی بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے اور وہ بی جان سے کہہ رہی ہے کہ باہر باہر احمد ہے یہ سن کر وہ حیران ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہی ہے تم اکسا جس پر وہ خود باہر آتی ہے اور باہر آ کر وہ بارش میں دیکھ رہی ہے کہ جیسے یہ احمد یہ وہ اس کے پاس آتی ہے اس کے چہرے پر ہاتھ لگاتی ہے کہ احمد میرا بچہ اتنے میں اقصہ بھاگتی ہوئی اپنے جیٹ کے کمرے میں جاتی ہے جا کر دروازہ بجاتی ہے تو اس کی جٹھانی باہر نکلتی ہے تو اقصہ بتاتی ہے کہ احمد آیا ہے یہ سن کر وہ دھونوں اسے پاگل قرار دیتے ہیں کہ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو جاؤ اقصہ سو جاؤ جا کے کافی لیٹ ہوگی ہے جس پر اقصہ کہتی ہے کہ مجھ پر نہیں یقین تو آ کر باہر دیکھ لیں باہر دیکھتے ہیں تو احمد اپنی ماں کی سر میں اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لٹا ہوا ہے اور وہاں پر آ کر اس کا بھائی اور بھابی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں احمد احمد ان کو گلے لگاتا ہے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہیں کہ کیا یہ واقعی میں سچ ہے ادھر سے ازان کو بتایا جاتا ہے سب لوگ آ جاتے ہیں اب ادھر سے سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ آگے کیا کیا جائے کہ ازان کی ماں اپنے شہر سے کہتی ہے کہ اچھا بھلا میرے بیٹی کو خوشیاں ملنے ہی والی تھی یہ کیا ہو گیا ہے اب ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ بھابی اب پلیننگ کر رہی ہیں کہ احمد کے سامنے سارا سچ چارچ ہے کہ ازان سے شادی ہونے والی ہے اقصہ کی وہ اب کام والی سے کہتی ہیں کہ یہ جوڑا اٹھا کر سٹور میں رکھ کر آؤ کہ اس کو دیکھ لیتا ہے احمد اور پوچھتا ہے کہ یہ کس کا جوڑا ہے جس پر وہ بتاتی ہیں کہ یہ اقصہ کا جوڑا ہے اس کی شادی ہونے والی تھی نا ازان کے ساتھ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے اب ازان اور اقصہ ایک دوسرے سے نظرے تک نہیں ملا پاتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہیں کہ احمد آ جاتا ہے احمد سے صحیح طریقے سے ازان بات بھی نہیں کرتا کیونکہ اسے کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کرے ازان بہت پریشان ہے اسے بھابی یہی کہتی ہے کہ اقصہ اس سے محبت کرتی ہے احمد فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میں نے تم سے اتنی جدائی برداشت کر لی ہے مسید کروں گی تو مر جاؤں گی وہ اپنی ماں کو منا لیتا ہے کہ میں یہاں رہا تو مر جاؤں گا ادھر سے اقصہ جاتی ہے ازان کے پاس تو ازان بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے یقین تھا تم میرے پاس ہی آؤ گی تو اقصہ ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سے آخری دفعہ کچھ مانگنے آئی ہوں تم نہیں جانتے نکاح کے دو بول میں کتنی زیادہ محبت رکھتی ہے خدا نے اور میری محبت احمد ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں ایک دفعہ اسے کھو دیا ہے اب دوبارہ نہیں کھو سکتی جس پر اس کے ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی محبت کے ساتھ جیو اقصہ بہت خوش ہو کر وہاں سے نکل رہی ہے کہ ٹھیک آ رہی ہے تو ٹھیک کہتی ہے کہ میں جان چکی ہوں کہ محبت کسی سے چھیننے سے نہیں ملتی ہے جس پر اقصہ اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے بلکل ٹھیک سوچا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے ٹھیک آزان کے پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے تو آزان کہتا ہے کہ محبت نہ ملے تو محبت بڑھ جاتی ہے اس لیے میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا محبت مجھے معاف کرتے نا ادھر سے احمد جو کہ جا رہا ہے کہ پیچھے آ کر اقصہ کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو احمد تو احمد کہتا ہے کہیں بھی جاؤں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے جس پر اقصہ کہتی ہے کہ اپنے بیوی کے بغیر ہی ہنیمون پر جا رہے ہو یہ سن کر احمد مڑتا ہے اور حیرت سے دیکھ رہا ہے تو اقصہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے تو ہاں سچی تو کہہ رہی ہوں میرے بغیر ہنیمون پر جا رہے ہو یہ سن کر حیرت سے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیا واقعی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اقصہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے احمد ناظرین آپ کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ڈائنکیو